اسلام علیکم دوستو کیا حال امید ہے آپ سب خیرس ہوں گے میرا نام ہے خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرینڈس کلپ ٹیک ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سے حاضر وہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حیران ہوں گے پریشان ہوں گے کہ یارے کیا چبلی باردی ہے سولر پینل وہ بھی سیڈی ڈی ویڈیز کے ساتھ جی ہاں بھائیو یہ جو ہے بالکل صحیح بات کر رہا ہوں آپ کو پتا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا آپ کا بھائی تو یہ جو سیڈیز ہیں ڈی ویڈیز ہیں جو ہمارے گھر پہ موجود ہوتی ہیں پچیس روے کی تیس روے کی پچاس روے کی مل جاتی ہے اور جو ہے مارکٹ سے تو اس کے اس کو ہم ایز اس جو ہے وہ سولر پینل جو ہے وہ یوز کریں گے اس سے ہم انرجی حاصل کریں گے سورج کے ذریعے اور چھوٹی موٹی ڈی وائسز کو ہم اس کے ذریعے جاہے وہ کرنٹ دے کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے ہوگا یہ حقیقت ہے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا چلنا ڈیمو دکھا دوں جس پہ بلب جل رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ یقین آ جائے اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ پوسیبل ہے تو جناب ویڈیو آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ لی ہوگی تو اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم جو ہے ان جو سی ڈی ڈی ویڈیز ہیں ان کے ذریعے ہم اس کو ایز اس سونل پینل بنا کر اس سے ذریعے ہم کرنٹ حاصل کر سکتے ہیں سورج کی مدد سے تو کس طریقے سے ہوگا اب پورا طریقہ کار میں آپ کو جو ہے وہ بتانے لگا ہوں بہت آسان اور سمپل سا میتھڈ ہے میں خود آپ کو نہیں کر کے دکھاؤں گا میں بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے دیکھوں گا میں نے آج جو ہے بیڈیو دیکھی تو میں خود حیران ہوا کہ یار جو ہے بڑی زبدس چیز ہے اور بہت ہی سستہ سا کام ہے تو اس طریقے سے تو ہم پاکستانی جو ہے وہ ہر وقت جگاڑ کے تلاش میں رہتے ہیں تو یہ جگاڑ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس کو جو ہے کوئی بھی عام سا الیکٹریشن بھی جو ہے اس پہ کام کر سکتا ہے اور اس سے اچھے جو ہے وہ کمائی بندے کی ہو سکتی ہے تو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے واش کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا بتاتا بھی رہوں گا کہ کس طریقے سے یہ بندہ جو ہے کام کر رہا ہے بیسے تو آپ کو ویڈیو دیکھنے سے ہی سمجھ آ جائے گی لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا سا ہے میں بھی کچھ ساتھ ہی بول لوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ بور نہ ہو ویڈیو دیکھتے دیکھتے تو چلیے جو ہے آپ کو زیادہ نظار نہیں کراتے اور دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جہاں ہم ان کے ذریعے جو ہے وہ اس کو آزے سورال پینل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے انرچی حسد کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کے سامنے سے نے یہ کچھ سیڈیز دکھائیں انہوں نے کیا سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں سراخ کر رہا ہے یہ اس میں ہاں جی اس نے یہ دو سراخ اس میں کر لیے ٹھیک ہے اب کیا کرے گا سراخ ہو گئے ہیں سیاری سیڈیز کے اندر ٹھیک ہے اب یہ اس نے کوئی تار لیا ہے یہ کوپر وائر لیا ہے اس نے دیکھیں دائمینشنز کی میلی میٹر لکھا وہ زیرو پائنٹ سکس فائف میلی میٹر کی کوپر وائر ہے یہ آپ نے یہ کوپر وائر لے لینے یہ مارکیٹ سے جو ہے وہ ایزیلی مل جائے گی اور اس کو جو ہے اس ایک سراخوں سے ڈال کے پوری جو ڈی وی ڈی ہے ہماری اس کے اوپر یوں لپیٹ لینا جس طرح من جانے لپیٹ تھی تو اس طریقے سے آپ اس پوری سی وی ڈی کے پر جو ہے وہ لپیٹ لیں گے اس پر یہ لکھا ہوگا فورٹی سکس ٹائم آپ نے اس کو لپیٹنا ہے تو یہ کوئی چکر ہوگا اس کا فورٹی سکس کا تو اس طریقے سے آپ سیم میتھڑ آپ کر لیں گے دیکھیں مکمل ہو گئی آخری سیرہ بھی جو ہے دوسرا سراخ میں سے ہم نے نکال گیا جو ایک سراخ رہ گیا تھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ وولٹ میٹر اچھا وولٹ میٹر دکھا رہا ہے تو دیکھتے ہیں جی وولٹ میٹر میں آپ کرنٹ آتا ہے یا نہیں آتا جائے میڈرہ میں تو اب یہ بندہ جو ہے وہ وولٹ میٹر کے ساتھ یہ اٹیج کر رہا ہے س اس نے جو ہے ریڈ اور بلیک اور ریڈ جس نے کنیکٹ کر دی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جناب اس میں جو ہے وہ کنیکٹ آ چکا ہے اور یہ ریڈنگ شو رہی ہے سیون وولٹس وہ دکھا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی سیڈی جو کہ گھر میں بیکار پڑی ہوتی ہے اس پر تھوڑا سا کام کر کے جو ہے اس نے جو ہے اس سورج کی مدد سے اس میں جو ہے وہ کنیکٹ حاصل کر لیا ہے سیون وولٹ اور یہ بیٹری ہو ہو اب یہ چھوٹی سی جو ایک بوٹر ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ لائیو لگا کر دکھائے گا کہ اس میں جو ہے کیا یہ موٹر چل پاتی ہے یا نہیں تو یہ اب یہ ایک تار کنیکٹ کر دی اب یہ دوسری تار اس پر کنیکٹ کرنے لگا ہے اور جناب یہ بھی اس سے چل گئی تو جی بھائیوں کیسا بہترین طریقہ ہے تو بنا لیں گے نا تو پندرہ بیس پچیس تیس سیڈی آپ لوگ اکٹھی کر لیں گے ساری سیڈی کے ساتھ سیم پروسیجر کر لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے سب کو کنیکٹ کر لیں آپس میں ساری کو پھر ایک ایک بورڈ تو جی ایک بورڈ لے لیا ہے اس میں یہ ترتیب سے جا ہے وہ سیڈیز کو لگا رہا ہے ایک لائن میں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے یہ سیڈیز اس نے ترتیب سے لگا لی اب یہ سن ترتیب سے لگا لی ہیں سیڈیز اب ان کو جوائنٹ کرے گا آپس میں اب کس طرح سے جوائنٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سٹرکچر اس کو پر آ جائے گا دیکھیں یہ پورا اس کا جو ہے سٹرکچر آگے کہ اس طرح سے آپ نے ساری سیڈیز کو آپس میں لنک کر لیں نا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ تمام سیڈیز کو جو ہے آپس میں لنک کر لیں گے لنک کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے جی اب یہ جو فریم اس نے لیا باتا لکڑی کا اس میں اس نے دو سراخ کیے اور جو میند ہماری تارے ہیں جس کے ذریعے ہم نے سپلائی دینی ہے ان کو پس میں جو ہے ان کے ساتھ جوڑ دے گا ٹھیک ہو گیا جو بجلی وارے ذراعت ہیں وہ تو یہ اچھے طریقے سمجھ سکتا ہے جو دو نیوٹرل فیس ان میں سے نکال لی ہوگی اس نے اس کے ساتھ اس کو کننیکٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ کیا ہے جی اپاکسی ریزن یہ پارٹ پی ہے اور ٹھیک ہے اور یہ پارٹ اے ہے اپاکسی ریزن ٹھیک ہے یہ ایک جیل ہے جو کہ مطلب اس کو ہم ڈالیں گے نا پہلے ہم اس کو مکس کر لیتا ہے اچھا ہے پلاسٹک کا جال لیا اس میں یہ سارا جو ہے یہ اس میں ڈال رہے ہیں تو جتنی بھی بہت لیں گے خالی کرے گا پارٹ اے پارٹ پی کی ٹھیک ہے نا یہ بزار سے مل جائے گی زلی تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کو یہ مکس کرے گا یہ دیکھیں جی یہ مکس ہو رہا ہے آپ اس میں اب یہ مکس ہونے کے بعد دیکھیں جی بڑا مزے کی چیز اس سے تیار ہوگی تو اب یہ دیکھیں یہ یہ جو ہم نے سیڈیز رکھی ہیں یہ باکس کے اندر اب اس نے اس کے اوپر یہ سارا ڈال دیا اب اس کا میجک دیکھئے گا آپ اس کو جب ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکمل ڈالنا ہے تاکہ ساری سیڈیز جائے میں اس کے اندر کور ہو جائیں اس کو بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے رکھ دیں گے تیرہ گھنٹے رکھنے کے بعد اب دیکھیں یہ کتنا مزے کا ایسے لگ رہا کہ شیشے کے اندر ہم نے سیڈیز گھسا دی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک قسم کا شیشہ بن گیا ہے سونل پینل دیکھا ہے نا اصل والا ریال والا ایک شیٹ ہوتی ہے اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے تو وہ اسی طریقے سے شاید میرا خیال ہے وہ بھی اس طریقے سے بناتے ہیں تو اب ہم اس فریم کو یہ ریموف کر رہا ہے یہ فریم جو ہے وہ ریموف کر دیا جناب نے اور جو ہے یہ جو شیٹ سی اب اس نے بنائی ہے اس کے ذریعے اب یہ اس کو نکال لے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں جی یہ بہر آگئی پوری کی پوری شیٹ بہترین ہو گیا واو دیکھیں جی وہ دکھا رہا ہے کہ نارمل سی ڈیز ہیں یہ کوئی ہم نے کوئی دوسری چیز اس میں استعمال نہیں کی ہوئی تو یہ اس کو سیٹ پہ کر دیا اب اس کو دیکھتے ہیں جی اس کو ذرا صفائی کر لے گا کنارے شہارے کے بھی یہ جائے نا وہ چوبے نا ہاتھوں پہ یا کٹ نہ لگے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس نے رکھتی ہے اس کو دھوپ میں دھوپ میں رکھ دیا اب جو ہے جناب یہ وولڈ میٹر پہ اب ہمیں دکھائے گا کہ واقعی یہ ورک کر رہی ہے اب کتنا کرنٹ آ رہا ہے اور کس طریقے سے کام کرے گا دوبارہ وولڈ میٹر دکھایا جناب نے اور ریڈ کے ساتھ ریڈ اور بلیک کے ساتھ وائٹ مطلب فیز فیز نیوٹر نیوٹر اس نے یہ اٹیچ کری اور جناب یہ دیکھیں ریڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور یہ مولڈ میٹر ہیلی ہے دو سو بیس وولڈ تو بہترین ورک کر رہا ہے جگاڑو طریقہ پاکستان میں جگاڑ کی بہت زیادہ ویلیو ہے پاکستانیوں کو تھوڑا سا اشارہ چاہیے اس کے بعد تو آگے وہ اس سے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے تو یہ جگاڑ بسیکلی کام کر رہا ہے پاکستانیوں شروع ہو جاؤ کماؤ اس کے ذریعے نئی نئی چیزیں نکال دو دہل کم ہو جا دو ایک آئیڈیا آپ کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کرنٹ بھی سپارکنگ کر کے دکھا رہا ہے کہ واقعی کرنٹ آ رہے نہیں آ رہا واہ جی واہ پہترین ہو گیا جی جناب پہترین اچھا جی اب اس کا کوئی اور ڈیمو بھی دکھاؤ نا یہ اس لازم اب یہ موٹر کو لگایا ہوئے ہوئے ایک ایسے کرنٹ یار اس کے اندر دیکھو کس طرح سے کرنٹ پھڑک رہا ہے صحیح اچھا جی اب کیا کر رہا ہے اس میں سراخ وراخ کر رہا ہے اور اس میں جو ہے یہ وہ کرے گا ہاں اب اس کا سٹینڈ سٹینڈ بنائے گا پاکستانی ہیں ہم خود بھی سٹینڈ بنا سکتے ہیں بڑے بہترین قسم کے تو سٹینڈ سٹینڈ کوئی لوہے کا کبارٹ سے پائیم شائب کٹھے کر کے جو ہے نا اس کا سٹینڈ بنا لینا ٹھیک ہے سٹینڈ بھی بنا لینے کے بعد جو ہے نا اب بھائی ہمیں تو دکھا اس کو مین لائف جس کے لیے بنایا ہے ایسا ڈیمو تو دکھانا اس کا کہ ہم دیکھ لے تینجیب کیا کرتا ہے جی اس نے سٹینڈ لگاتی ہے جی دھوپ کے اندر سونل پینل کے ساتھ فٹ شٹ کر رہا ہے اس کو اچھا اب یہ جی جناب ہان جی دیکھیں جی اب یہ بلب اس نے لگا دی ہیں اس کے اندر آپ کے سامنے یہ بلب اس میں لگے میں اور یہ جو ہے بلب اس نے کنیکٹ کر دیے اور تین کا ٹائم ہے نا اس لیے روشنی تھوڑا کم لگ رہی ہے لیکن یار دیکھو اوے بڑا بہترین یار میرے پاس یہ دیکھیں یہ پورا بیگ بھراوے سی ڈیز کا آج میں بھی خود کچھ نہ کچھ اس کا پریکٹیکل جو ہے نا میں کر کے دیکھوں گا بلکہ صبح میں کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو لائیو کو تھوڑا سی کوپر وائر لاؤں گا بلکہ کوپر وائر بھی میرے پاس بڑی ہے اوپر چھتے میں نے دیکھی تھی تو اسی میں سے کو جوگار کروں گا واو جی واو بہترین ہو گیا تو یہ جی دیکھیں جی تین تیری بل بلکہ میں اور تینوں چل رہے ہیں بڑا بہترین قسم کا ہے یہ جوگارو سسٹم تو دوستو امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند آج ہوگی یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ قسم کی بنائی تھی آج میں نے سوچا یار مجھے اچھے لگی یہ چیز تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جہبوس کو شیئر کر دوں کوئی بات نہیں اس طرح کی ویڈیوز بھی آنی چاہیے کبھی کبھی جس سے جو ہے ہمارا کیلہ ہوتا ہے ہم پاکستانیوں کے اندر تو بہتر ہے کوئی نہیں اچھے چھوڑیں اس بات کو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آج ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آجی تو بھائی اس ویڈیو کو کرتے ہیں لائک اور شیئر کریں ہم نے تمام دوستوں کے ساتھ تمام جگاری لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں پلا دیں تباہی مچا دیں پاکستان میں آنت کر دیں سولر سولر کر دیں تمام سیڈیز یکٹھی کرنے دنیا جہان کی اور یہ شروع کر دیں اس کا کام تو بھی ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں تب تک لیے بھائی کو یاد آگے کیا دعا میں اللہ حافظ